اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ اور نکاح کر دو اپنوں میں سے ان کا جو بے نکاحے ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا ہوا جو شادی شدہ نہیں ہیں ان کا نکاح کر دو یا جس عورت کا شہر نہیں اور جس مرد کی بیوی نہیں ان کا نکاح کر دو خواہ وہ کواریں ہوں یا نہ ہوں لڑکی کی شادی ہوئی بیوی کو طلاق ہوگی تو اسے فارق مت چھوڑو اس کا نکاح کروا بیوی مر گئی اسے فارق مت چھوڑو اس کا نکاح کروا لڑکی کا نکاح ہوا طلاق ہوگی خدا نہ خواستہ فارق مت چھوڑو نکاح کروا شہر مر گئے فارق مت چھوڑو نکاح کروا کماری مت چھوڑو جوان ہوگی یا بالغ ہوگی یا کماری مت چھوڑو نکاح کروا وجہ اسلام صرف ہمیں واضو نصیت سے کام نہیں چلاتا اسلام عملی کام بھی کرتا ہے معاشرے کو اگر پاک صاحب ستھرا رکھنا ہے تو اس کے لئے عملی اقدام بھی اٹھانے پڑیں گے بدکاری سے بچا رہا ہے اسلام کہہ رہا ہے کہ بدکاری کے قریب نہیں جانا حتیٰ کہ اس کے جو اسباب تھے نا جو بدکاری تک رلے جاتے تھے ان سے بھی روک دیا نظر نیچی رکھو کہ یہ سبب ہے صرف نظر نیچی ہی رکھنا نہیں ہے ہر قسم کے اسباب اس سے مراد ہیں کہ جو انسان کو بےہیائی پر اکساتے ہیں بدکاری پر اکساتے ہیں یا وہاں تک لے کے جاتے ہیں ہر اس کام کو چھوڑنے کا حکم ہے کہ چھوڑ دیا جائے گانے سے بھی اسی لئے روکا گیا ہے کہ گانا سننا حرام ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بدکاری تک لے جاتا ہے دل کے خفتہ جذبات کو بیدار کرتا ہے اس لئے اس سے بھی روک دیا گیا تو ہر وہ سبب جو بدکاری تک لے جاتا ہے اس سے روکا اور پھر ساتھ یہ حکم بھی دیا کہ ایسا نہیں کہ مرد ہے عورت ہے انسان ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے کچھ جذبات رکھے ہیں اب ایسا تو نہیں کہ جناب ان کو اپنے جذبات کو نتائج تک پہنچانے کا یا انہیں حل کرنے کا کچھ ذریعہ بھی نہ ملے اور وہ صرف دبا کے بیٹھے رہے ہیں تو یہ بڑا مشکل کام ہے ہر ایک کی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہ ہو تو بندہ کب تک برداشت کرے گا کب تک صبر کرے گا فرمایا جو بے نکاہ ہیں ان کا نکاہ کر دو معاشرہ تاکہ پاک رہے تاکہ ان کی لگزش کے جو نتائج معاشرے پہ برے پڑھیں گے ناثرات ان سے معاشرہ محفوظ رہے وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا اچھا یہ دیکھیں اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہے وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ عباد حبد کی جمع ہے اور حبد کا لفظی مطلب کیا ہے بندہ رب نے فرمایا اپنے بندوں کے نکاہ کر دو یہاں پہ مراد غلام ہیں عبد غلام کو بھی کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ عبد کی نسبت اللہ کے سوا کسی اور کی طرف بھی کر سکتا ہے اب نام رکھا جاتا نا عبداللہ اللہ کا بندہ تو اب کوئی اگر نام رکھ دے عبدالرسول رسول کا بندہ تو وہ پریشانی لاحق ہو جاتی کہ ہو 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 بندہ تو انسان اللہ کیا ہے یہ رسول کا بندہ تم نے بنا کے شرک کر دیا تو یہ رب نے کہا اے تمہارے بندے رب نے شرک کیا ہے نا عزباللہ من زالک میں نے پہلی بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ کچھ حضرات جو ہے نا صرف لفظوں کے پیچھے بھاگ کے خواہ مخواہ الٹی سیدھے اعتراضات کرتے رہتے ہیں اب دیکھیں رب فرماتا ہے آپ نے بندوں کے نکاح کرواؤں بندوں سے کیا مراد ہے جب بندے کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کا صاحب مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا یہ اللہ کا بندہ ہے اور جب بندے کی نسبت کسی انسان کی طرف ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ اس کا نوکر ہے یہ اس کا غلام ہے یہ کچھ بھی ہے یہ اس کا خادم ہے بندے کا یہ مطلب ہوگا وہ ہر جگہ یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ اس کو کہہ دیا کہ یہ فلان کا بندہ ہے اب وہ اس کا خالق ہو گیا عجیب بات ہے بھئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایک قرآن کی آیت ہے عبد کی نسبت اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف کر رہا ہے کہ آپ نے بندوں کے نکاح کرو اب بندہ تو صرف رب کا ہوتا ہے یہ رب نے کس کو کہہ دیا کہ آپ نے بندوں کے نکاح کرو سوچنے کی بات ہے نا تو اس لئے علماء اکرام نے لکھا کہ نام عبد النبی عبد الرسول رسول کا بندہ رسول نبی کا بندہ یہ نام رکھنا جائز ہے درست ہے وَإِمَائِكُمْ اور اپنی کنیزوں کے اچھا رب نے فرمایا وَسَّالِحِينَ جو لائک ہیں نیک ہیں پارساں ہیں فرمایا ان کے نکاح کر دو یعنی ایسا غلام جو اپنی شادی کے بعد کی ذمہ داریاں نبا سکتا ہے ایسی لونڈی جو شادی کے بعد کی ذمہ داریاں نبا سکتی ہے تو ان کے بھی تم نکاح کر دو ان کے بھی نکاح کر دو آخر انسان تو وہ بھی ہیں اگرچہ غلام ہیں انسان تو ہے نا جذبات تو ہر ایک کے ہیں تو وہ کب تک جب تک ضرورت پوری نہ ہو تو بندہ کب تک قابو رکھے اپنے آپ کو بڑا مشکل ہوتا ہے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے نوجوانوں سے فرمایا ہے جوانو تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے نکاح کرے کہ یہ اس سے انسان پاک دامن بھی رہتا ہے اور یہ نگاہوں کو جکانے کے بھی کام آتا ہے اس سے نگاہ بھی جک جاتی ہے اور بندہ پارشاہ بھی بن جاتا ہے اور فرمایا ہے جس کو نکاح کی طاقت نہ ہو وہ روزے رکھے وہ روزے رکھے یہ زیادہ کھانا پینا جو ہوتا ہے نا انسان کی خواہشات کو ابھارتا ہے تو روزہ جو ہے نا انسان کی ان خواہشات کو مار دیتا ہے نکاح حد کمزوری پیدا ہوتی ہے نا خواہشات مر جاتی ہیں فرمایا ہے جس میں نکاح کی طاقت نہیں وہ روزے رکھے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کے لئے اِن يَكُونُ فُقَرَا يُغْنِهِمُ اللَّهِ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں غنی کر دے گا من فضل ہی اپنے فضل سے سبحان اللہ اللہ فرمایا جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے نکاح کرو دیکھیں نا ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ابھی اس قابل ہی نہیں ہے پاس ہی کچھ نہیں ہے بندہ کیا کرے اچھی بات ہے سوچنا چاہیے ظاہر آپ نے مستقبل کو بنانے سوارنے کے لئے بندہ سوچتا ہی ہے لیکن اس سوچ کا سارا پہلو آپ نے کھاتے میں نہ جائے کہ سب کچھ میں نے ہی کرنا ہے کچھ نظر رب پہ بھی رکھے سب کچھ ہمارے کرنے سے ہی تھوڑی ہوتا ہے رب بھی تو کرتا ہے نا بہت کچھ اب حکم ہے اللہ کا اس کے رسول کا کے نکاح کرو تو یہاں نگاہ تو صرف اس پہ ہونے چاہیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم پورا کرتا ہوں بس لیکن ہم خود ہوشیار بنتے رہتے ہیں کہ پاؤں پہ لڑکا کھڑا ہو جائے بچی اس قابل ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے پھر رشتہ کوئی ایسا ملے جی جو خود کھاتے پیتے لوگ ہوں ایسا ہو ویسا ہو تھوڑا بہت سوچنا سمیداری سے کام لینا اچھا ہے لیکن مکمل اسی پر بھروسہ کر لینا کہ نہیں یہ سب کچھ ہوگا تو تب ہی کروں گا اگر ایسا نہ ہوا تو میری بچی کی تو میرے بیٹے کی یا بچی کی زندگی یا جیر ہو جائے گی تباہ ہو جائے گی گزارنا مشکل ہو جائے گا وقت ایسا نہیں ہے رب فرماتا ہے اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا اللہ اکبر ایسا بنی کہ رب انہیں کوئی مجبور کا ہے فرمایا فضل سے اس کا فضل کیسے ہوتا ہے ایسے بھی ہو جاتا ہے بندہ رات فقیر سویا صبح بادشاہ بن گیا سبحان اللہ ایسا بھی ہوتا ہے ایسے گزشتہ کئی واقعات ہیں میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا ایک ملک کا قانون تھا چار سال یا آٹھ سال یا دس سال ان کا ایک اصول تھا کہ اتنا عرصہ بادشاہ رہے گا پھر وہ بادشاہ کی جب مدت پوری ہوتی تو اسے ایک ویران جزیرے میں پھینک کے آ جاتے تھے وہ وہی بوکھا پیاسا تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا ان کا ایک نظام تھا ایک سسٹم بننا ہوا تھا ایسا بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ گزرے ہیں تو وہ بادشاہ کو پھینک کے آ جاتے تھے پھر وہ کرتے کیا تھے شہر کا جو گیٹ تھا نا اس گیٹ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے صبح سب سے پہلے جو شخص آتا اس کو پگڑ کے بادشاہ بنا دیتے ہیں اب مجھے بتائیں جی ایک دن ایسا ہی ہوا ایک دفعہ تو صبح سویرے جو بندہ آیا وہ ایک لکڑھا رہا تھا بچارہ صبح ہی صبح کی جنگل میں گیا لکڑھیںیں کاٹ کے لارہا تھا اب دیکھیں رات کو فقیر سویا صبح اس کو رب نے بادشاہ بنا دیا سبحان اللہ ہے اس کا فضل نہیں وہ موقع دیتا ہے اب بندہ نہ سمجھے تو یہ بندے کا اپنا قصور ہے اس نے جب دیکھا نا کہ بھئی یہاں تو مسئلہ یہ ہے پہلے تو وہ انکار کرتا را کے میں بادشاہ نہیں بنوں وہ انہیں کہا نہیں ہمارا تو حصول ہے جو پہلے آتا ہے وہ بنتا ہے اب تمہیں بننا پڑے گا کچھ بھی ہو بادشاہ بنا دیا اس نے کہا یہ بڑی مسئبت ہے جو جزیرے میں اگر مجھے مدت ختم ہونے کے بعد پھینک کے آ جائے گے تو یہ بڑا مسئلہ ہوگا میں تو مر جاؤں گا بوکھا پیاسا اس نے اکل سے کام لیا وہ جو جترے میں قیدی وغیرہ تھے نا مجرم وغیرہ وہ سب کو وہاں جزیرے میں بھیجتا رہا اور وہاں اس نے شیر آباد کرنا شروع کر دیا اس کی مدت پوری ہونے تک وہ جو ویران جزیرہ تھا نا وہ شیر بن چکا تھا مدت ختم ہونے کے بعد جب اس کو وہاں بھیجا گیا تو ہر قسم کی اسائش وہاں تھی سکون سے رہنے لگا ویسے انہوں نے بھی بڑا زبردست اصول بنایا تھا کہ کوئی جاہل اکمران اکل سے کام تو لے دیکھیں جنہوں نے اکل سے کام نہیں لیا وہ بوکھے پیاسے مرتے رہے جس نے اکل سے کام لیا اس نے اپنی زندگی بھی بچائی اپنا ملک بھی سوار لیا ہے سبحان اللہ پتہ نہیں ہوتا بندہ رات فقیر سوئے تو صبح رب کے رب فرماتا ہے نا اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے ہماری نگاہ ہمیشہ اپنی ذات پر ہوتی ہے جو کچھ کریں گے ہم کریں گے تو ہی ہوگا ہمارے کرنے سے کیا ہوتا ہے بھئی کرتا سب کچھ خدا ہے ہم تو بس صرف ایک سبب بھی حرکت کرنے والے بندے ہیں بس باقی سب کچھ رب کی طرف سے ہوتا ہے مزید رب نے پتہ کیا فرمایا فرمایا واللہ واسیون علیم اور اللہ وسط والا علم والا ہے اللہ وسط والا علم والا ہے یعنی اے بندے ہر بات پر آپ نے اوپر نظر نہ راکھ ادھر دیکھ رب کتنے وسی خزانوں کا مالک ہے سبحان اللہ وہ جب چاہے گا جتنا چاہے گا تمہیں دے دے گا شرط یہ ہے نا کہ ایک تو اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ ہو اور دوسرا نیت یہ ہو نا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم پورا کر رہا ہوں بس میری سسٹر سے جانی ٹاؤن کی طرف رہتی ہیں انہوں نے اپنے پڑوس کا ایک واقعہ مجھے سنایا کہ خاتون ان کو کوئی ملی تھی پڑوس میں کوئی رہتی تھی انہوں نے بتایا کہ یہ بڑے غریب لوگ تھے اس خاتون نے خود بتایا کہ ہمارے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا میرا بیٹا جوان تھا تو شادی کا وقت تھا پاس کچھ بھی نہیں تھا ہم نے کہا کہ نہیں بھئی شادی کرنی ہے چاہے جو بھی ہو شادی کرنی ہے چونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور پھر آج کل معاشرہ بڑا خطرناک ہو گیا ہے بچوں کی عزتیں بچانا بڑا مشکل ہو گیا اور اس کا یہ بہترین ذریعہ ہے کہ نکاح کیا جائے بہترین ذریعہ اس میں تاخیر معاشرے کو بدکاریوں میں مبتلا کرنے والی بات ہے بہت برا یہ تو انہوں نے اس بیٹے کا نکاح کیا خدا کی قدرت ایسی کہ اس کی میٹرک کرتے ہی نوکری بھی بہترین لگ گی اس نے اسی نوکری سے گھر اپنا بنا لیا خوش خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں سبحان اللہ خوش خوشحال نظر رب پہ تھی نا کہ اللہ مالک ہے بھئی اللہ دے دے گا ہو جائے گا حدیث شریف میں آتا ہے علامہ ابن کسیر رحمت اللہ نے حدیث نکل فرمائی ہے تین بندے ایسے ہیں جن کی مدد کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ کرم پر لے رکھا ہے تین قسم کے بندے فرمایا ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو پاک دامن رہنے کے لئے نکاح کرے اللہ نے اس کی مدد کا ذمہ لے رکھا ہے سبحان اللہ اللہ اس کی مدد فرمائے اس کی نیت اچھی ہے نا کہ مولا میں پاک دامن رہنا چاہتا ہوں اب باقی اسباب رب پیدا کرے گا اس کی زندگی گزارنے کے ہیں لیکن ہم جب خود اپنے اوپر اچیار بنتے ہیں یعنی میں ہی کروں گا پھر رب ہمیں ڈیلا چھوڑ دیتا ہے کہ کرو پھر میں بھی دیکھتا ہوں کتنا کرتے ہیں کرو اور دوسرا فرمایا وہ مقاطب جو بدل کتابت عطا کرنا چاہتا ہو پہلے زمانے میں ہوتا تھا اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے تو وہ اپنے مالک سے یہ معایدہ کرتے تھے کہ میں اتنے پیسے اتنے دینار درم آپ کو دوں گا تو اس کے بدلے میں آپ مجھے آزاد کر دیں گے تو وہ مالک مان لیتا تھا تو پھر وہ تھوڑے تھوڑے کر کے وہ اتنے بدلے کتابت کی وہ رقم ادا کرتا تھا تو آزاد ہو جاتا تھا تو فرمایا ایک وہ شخص جو پاک دامن رہنے کیلئے نکاح کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے دوسرا وہ مقاطب جو بدلے کتابت ادا کرنا چاہتا ہے اللہ اس کی بھی مدد فرماتا ہے اور تیسرا فرمایا مجھا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے فرمایا یہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کا اللہ تعالی نے ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھا ہے سبحان اللہ تو نکاح کرنے والا اگر پاک دامن رہنے کیلئے مہاں باپ کی نیت یہی ہو کہ میرا بیٹا میری بیٹی پاک دامن رہے اس لیے اس کا نکاح کر رہے ہیں پھر بظاہر مشکلات بھی نظر آتی ہوں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو اولیت دی جائے کہ نہیں بھئی اللہ اور اس کے رسول کا حکم پورا کرنا ہے دشواریاں اللہ ختم کرے گا آپ یقین جانے یوں چھٹکی میں ختم ہوتی ہیں دشواریاں لیکن اصل مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر بروسہ کرنے کے بجائے اپنی ذات پر اپنے اسباب پر بروسہ کرنے لگ جاتے ہیں اس وقت مسائل کھڑے ہوتے ہیں رب نے فرمایا واللہ واسعن علیم اللہ تعالی وسط والا ہے علم والا ہے اپنی ذات پر بروسے نہ کرو رب بروسہ کرو تنگ دستی بھی ہے تو رب تو وسط والا ہے نا وہ تو دے سکتا ہے جتنا مانگو گے دے سکتا ہے لیکن اس پر یقین رکھنے کا بروسہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں اسلامی حکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیں